اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ایکن بیٹھو میٹ چینل نرسن بینچورس i hope that you all are fine اگر آپ کے نئے ہوگا چینل پر یہ چینل کو سبسکرپ کر لینا ان فیضہ بھی لیکن so that you can get the notification one time اور ہمارا تیلیگرام گروپ ضرور جوائن کر لینا اس کے لئے آپ کو رسکرپشن میں مل جائے گی وہاں پہ آپ اپنے ڈاؤٹس بتا سکتے ہیں کوئی بھی ڈاؤٹ پوچھنا ہوگا وہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور اپلیکشن فارمز ہیں جنم اور این ایم کورسز کے لئے ٹھیک ہے سیشن 2004 کے لئے وہ ریلیز ہو چکے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کے جو اپلیکشن فارمز ہیں وہ آپ کو کب سے فل کرنے ہیں ٹھیک ہے ان کا last date کیا رہے گا اور آپ کو کونسے ڈاؤکمنٹس اس میں چاہیئے ٹھیک ہے اور آپ کا fee کیا رہے گا سلبہ سارا کچھ eligibility سارا کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں notification میں لکھا inviting on-line application forms admission to g&m and a&m courses یہ لیٹر انٹر کی بات نہیں کر رہی ہے جنم کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے g&m and a&m courses کے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے 2024 سیشن کے لئے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے پہلے ہم دیکھیں گے important information میں یہاں پہ لکھا ہے پہلا point جو ہے آپ کے جو application forms ہے ٹھیک ہے receipt of online application forms with respect with effect for 22 for 2024 22 سے آپ کے جو application forms ہے وہ start ہو جائیں گے ٹھیک ہے April 22 سے ٹھیک یاد رکھ لینا 22 April سے آپ کے جو application forms ہے وہ start ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر کسی کو form بھار نہ ہوگا اس میں ٹھیک ہے تو آپ contact کر سکتے ہیں میں اس کی مطلب contact کے جو link میں دوں گا ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ join کر لینا اس کے بعد آپ کا جو last date اس کا رہے گا ٹھیک ہے وہ رہے گا 6 مئی ٹھیک ہے 6 مئی ٹک آپ کو application forms fill کرنے ہیں 22 April سے لے کے 6 مئی ٹک آپ اپنے application forms fill کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہر ایک سٹوڈن کے لیے ون تھاؤزنٹ آپ کو پی کرنا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے وہ آپ کسی بھی کارڈ کے درو کر سکتے ہیں اس کے بعد جو انفارمیشن بروکر ہے وہ آپ کو ویب سائٹ پہ بھی من جائے گا وہ میں الگ سے ڈسکس کروں گا اس پہ کیا لکھا ہوگا اس پہ لکھا ہوگا ٹھیک ہے سلبس کیا ہوگا اگزام کے لیے ٹھیک ہے اور جو ٹیست ہے ٹھیک ہے وہ کب آپ کو دیا جائے مطلب دینا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا انٹرنس ٹیست ہے وہ کب ہوگا وہ کس پہ لکھا ہوگا انفارمیشن بروکر میں ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم اس کو ہم الگ سی ڈسکس کریں گا آپ کا سلبس انشاءاللہ اس کے بعد تو اس کے بعد جو آپ کا ٹیست ہے ڈیٹ آف کومن انٹرنس ٹیست ابھی انہوں نے منشن نہیں کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے تو بھی نوٹیفیٹ سپریٹ لے کیونکہ اس کا جو اگزام ہے بیس انورسن کے بعد ہی ہوتا ہے تقریباً دس بیس دن کے بعد اس لئے ابھی انہوں نے منشن نہیں کیا ٹھیک ہے تو اب ٹنشن نہیں لینا اور جلد ہی نکالیں گے اس کے لئے آپ کا جو اگزام کب رہے گا ٹھیک ہے تو آپ مطلب محنت کر لیجئے ٹھیک ہے اچھے سے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ یہ دیکھو یہ تو آپ کو پتا ہے یہ دو ساتھ آٹ پوائنٹ ایک خود پڑھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ آ آن لائن اپلیکیشن فرمز یہاں پہ آپ کو کیا کیا ڈاکمنٹس مطلب یہ نا کرنے ہیں ٹھیک ہے اور الیجیبیلٹی جو آپ کے نا the procedure of filling up of آن لائن اپلیکیشن فرمز and الیجیبیلٹی has been given in detail in information broker دیکھو جو information broker وہ میں اس کے بعد discuss کروں گا ٹھیک ہے وہ آپ کو وہاں پہ بھی مل جائے گا ویب سائٹ پہ اس کے اس پہ کیا لکھا ہوگا اس پہ آپ کا جو سلب سے وہ بھی لکھا ہوگا الیجیبیلٹی کو ان سٹوڈنٹ اس فرم کو برسکتے ہیں انہی ایکزام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوگا کیسے اپلیکیشن فرم کو fill کرنا ہے وہ بھی لکھا ہوگا اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ کو کون سے ڈاکمنٹس چاہیے ہی ٹھیک ہے the interested candidates are required to upload the following scanner original یہ جو نیچے دیئے گئے انہوں نے ڈاکمنٹس یہاں پہ دیا ہے ٹھیک ہے ان کو آپ کو scan کر کے آپ کو اپلوڈ کرنا ہے اور کس فرمٹ میں size یہ ہونا چاہیے 100 to 200 کے بھی میں ٹھیک ہے یاد رکھ لینا size یہ ہی ہونا چاہیے ان کا پھر جا کے upload ہو جائیں گے پہلا جو domicile جو domicile ہے utf کشمیر کے لیے domicile لگتے ہیں اور جو utf لاداک ہوتے ہیں جو ان کے کے لیے domicile اور utf جو لاداک ہوتے ہیں ان میں کون سے لگتے ہیں category certificate ٹھیک ہے ان میں category certificate جیسے کہ st certificate ہوتی ہے ٹھیک ہے ان میں وہی لگتے ہیں ڈو مسائل نہیں لگتے ہیں اس کے بعد second it's 12th marks card آپ کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر result declare ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو وہاں پہ آپ لکھ سکتا ہے waiting for the result ٹھیک ہے وہ کوئی مثل نہیں data board certificate ٹھیک ہے آپ کو do b کس class کی 10th class کی manipulation certificate ہونی چاہیے مطلب do b ہونی چاہیے 10th class کی یاد رکھ لینا employee ضروری ہے اگر کسی کو نہیں ہے تو وہ لانا بھی اس کے بعد fourth valid reserved category اگر کسی کے پاس کوئی بھی category ہے جیسے کے rbs t sct k psp جو بھی ews جو بھی category ہے وہ اپلوڈ کر سکتا ہے اگر open merit والے ہیں تو ان کو نہیں کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد next any other documents is required اگر کوئی بھی document مطلب require ضرورت پڑھا تو اس کو بھی آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے eligibility for admission یہاں پہ دیکھو eligibility یہاں پہ بھی لکھا ہے for anm course candidate must اگر کسی مطلب کو anm کرنا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے پہلے یہاں پہ اس کے پہلا اس میں مطلب domicile ہونی چاہیے اس کو ٹھیک ہے یا اگر ut of ladak سے belong کر رہے تو اس کو certificate category sct certificate issue کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد second مطلب 17 years old ایک second 17 years old مطلب abu 17 years but not more than 35 years یاد رکھ لینا ٹھیک ہے 35 years نہیں ہونے چاہیے اس سے abu ٹھیک اس کے بعد have pass مطلب 12th pass ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں آپ پہ arts and english scaring minimum aggregate marks جو ہوتے ہیں 40% ٹھیک ہے for open merit اور 30% کتنی ہونے چاہیے کس کے لیے ہونے چاہیے مطلب جن کو کوئی بھی گیٹ ہے گریوں ان کو 35% اور 40% کن کے لیے open merit کے لیے ٹھیک ہے percentage ہونے چاہیے 12th class میں اس کے بعد next have pass 10 plus with english having 40 marks in avocational A&M courses from schools recognized by NC ٹھیک ہے یہ آپ کو بتائے ہوگا be registered A&M with pass marks ٹھیک ہے be medically fit ہونے چاہیے یہ سارے eligible ڈی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اور جانا ہوگا تو information ڈو پر ہم discuss کریں گے اس سے اچھے سے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اتنا آپ کے لئے کافی ہے ملتے next tutorial میں تب تک اللہ office